میری بچی نے سائس میں فرسٹ یر میں کہنے لگی ڈاکٹر بنوں گی میں نے کہا بل جا پہلا دل کالی سے آئی اور پھن 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 کرتی پھرے اتفاق سے میں بھی گھر تھا میں نے گھر والی سے کہا میں نے کہا اس کو کیا ہوا وہ کہے ماما آپ کو میری ماں ہوا اس کی بیوی کہے میری بیوی کہے آپ آپ تو خود کہہ دے میں نے کہا بیٹے بتا بڑا میرا لاد ہے پیار ہے میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے کہ لوگی بابا میں نے برکا نہیں پہننا اللہ اکبر یہاں تیر لگا کہ عبدالحلال صدیقی کے گھر میں بغاوت میں نے آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا اللہ میں حرام تو کماتا کوئی نہیں اگر کسی کا دل دکھایا رضل صاحب نے معاف کر دے میرے بیٹی سے کہا میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے کہلے گی بابا پورے کالیج میں ہم تین چار نے برکا پہنا بڑا مزہ کڑا میں نہیں پہنو گی اللہ اکبر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی میں نے کہے تیرے باپ کی عزت ہے تیری مرضی سے جوتوں میں روند دے تیری مرضی دنیا کیا کہے گی عبدالحلال کی بیٹی ننگے سر پھر رہی ہے ایسی ڈاکٹری پر میں باز آیا میں ڈاکٹری نہیں کراتا میں تیرے لئے اللہ کرے دس نوکرانیاں رکھ دوں گا تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں گھڑ بیٹھ کے پڑ فیل ہو جا قبول کروں گا لیکن بیٹی ہے تو میں برکہ یہ پردہ پوری دنیا میں بانٹا پھرتا ہوں جب تُو ہی اتار دے گی میرے پاس کہہ رہ جائے گا بیٹی بھی عبدالحلال کی تھی اس نے باپ کی آنکھوں میں دعا سو دیکھے یوں سینے سے لگی جب پھی ڈال لی اور روکے کہلیں کہ اببا آج چرا دل دکھایا ماف کر دے آئندہ مر تو جاؤں گی لیکن سر سے برکہ کبھی نہیں اتاروں گی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسی نیک اولاد دی میرے یارو جاؤ جاؤ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ میں بے بس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا اے بیٹی تو دپٹہ اتار کے آتی ہے میری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے بیٹی کم سے کم میرے سامنے تو سینہ چھپا کے آیا کر میں کوئی دلہ نہیں میں تیرا باپ ہوں تجھے حرام کا نیجہ اے میری بچی اپنی بیویوں کی جا کے ہاں جوڑو منت کرو کہ خدا کے واسطے ہمیں جب روٹی پکا کے دیا کر تو اپنے گلے کو چھپا کر اپنے سر پہ دپٹہ رکھ کے دیا کر یہ کیسی ماہ ہے جو رمضال کی افتاریاں بھی ننگیں سر پکاتی ہیں یہ کیسی میری بہنیں جو سہریاں بھی ننگیں سر پکاتی ہیں ان کے ہاتھوں سے کھانے والا روزہ دار بنے گا ان کے ہاتھوں سے کھانے والا قرآن کا وارث بنے گا دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہا جائے کس کے ہاتھ پر اپنے ارمانوں کا لہو جا کے تلاش کرے ہائے 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 بے دینی نے اتنے دیرے ہمارے گھر کے اندر ڈال لیے کہ ہماری زبانوں کو تالے لگ گئے یہ زبانیں گالی دینے کو تیار ہیں حق گہنے کو تیار کوئی نہیں اللہ اکبر خدا کے واسطے پیرے عزیزو تمہاری مسجد میں اعلان کوئی جنازے کا ہوگا تمہاری مسجد میں اعلان کوئی فوتگی کا کوئی گمشدہ چیز کا ہوگا آج عبدالحلال اللہ اکبر آج 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 اعلان کر کے دار حضرات ایک ضروری اعلان سنو عبدالحلال کی طرف سے اعلان ہے ہماری غیرت گم ہو گئی ہماری عزت گم ہو گئی ہماری شرافت گم ہو گئی ہماری بیٹیوں کا پردہ دوپٹہ گم ہو گیا ہماری آنکھ کا حیاء گم ہو گیا خدا کے واسطے کسے ملے تو ہمارے گھر میں واپس لٹا دے ہمارے گھر خالی ہو گئے ہمارے گھر جہنب بن گئے یہ بھی کوئی بات ہے چار بیٹی انگے سر بیٹی باپ مسجد سے دروشریف کی تصویح کرتا رہے یہ بھی کوئی بات ہے بیٹیوں کے گلش کھلے ہوئے باپ مسجد کی تعلیم سے اٹھ کے آ رہے خدا کے واسطے اوے لوگو ڈالر کا بات میں سوچو سودے کی قیمت کا بات میں سوچو حکومت کا بات میں سوچو پہلے اپنے گھر کے مارے میں سوچو یا اپنے گھر میں آیت کریمہ پڑھو اپنے گھر میں سوریہ سیل پڑھو صلات الحاجت کے نفل پڑھ کے سجدے میں پڑھ جاؤ اللہ روٹی دے یا نہ دے لیکن غیرت کے جنازے نہ نکالا اوہ میرے بیرو یہ میری بہنے کما سکم تم بھی اپنی عزت کا تم بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال کرو جب موٹر سیکل پر گلے میں دپٹہ ڈال کر اونچی ہیل پیل کر شلوات پلیوں تھک لے کے جاتی ہو اللہ کی قسم تمہیں کوئی جنید بغداد ہی نہیں دیکھتا ہر کوئی کتے بلے کی نگا سے دیکھتا ہے تمہارے جسم کی ڈیل ڈول سے مزے لیتا ہے تو نہیں چاہتی کہ میں اس وجود کے ساتھ حضور کے حضر کوتر پہ کھڑی ہو جاؤں گھر میں جیسی مرضی پھر گھر میں جیسی مرضی پھر لیکن اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے گھر میں جیسی مرضی پھر لیکن خدا کے واسطے باہر تو اپنے وجود کو ڈھام لے تو نے عصد محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جس کی دھی گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے بیٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوائے آپ نے موٹے کپڑے بچی کے جسم پہ دیکھے فرمایا فاطمہ بھلے کیسے پہنا یہ جان بوجھ کے پہنا کہ نہیں نہیں حضرت علی سے کہنے لگی نہیں علی جان بوجھ کے نہ پہنا اپنی مرضی سے پہنا کہ کیوں کہ تجھے نبوت کے قدموں کی خوشبو نہیں آ رہی کہ ہاں ہاں کہ اب بھا جان گزر کے گئے تھے اور حجرے کا پردہ ٹھا کے مسجد میں چلے گئے اور کہا بیٹی ایسا لباس نہ پہنیو جس لباس کے اندر جسم نظر آئے وہ لباس اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو جائے گا اے علی میں نے پتلے کپڑے اتار کر موٹا لباس پہن لیا کہ محمد کی دھیجہ جنت سے محروم نہ کر دی جائے اللہ کی نگاہ سے گر نہ جائے اے میری بچی سن مسئلہ تجھے علماء اکرام بتائیں گے میرے بھائیو تم سر کے بال کٹاؤ جہاں مرضی پھینک دو اجازت ہے لے گل سر کے بال کٹانا دور کی بات ہے میری بیٹی نہائے موہ دھوئے یا جس وقت سر میں تیل لگائے کنگی کرے جب سر کے بالوں میں کنگا کرے کنگی کے داتوں میں جو ٹوٹ کر بال آ جائے خبردار ڈسٹ بین میں نہ پھیک خبردار کچھرے دان میں نہ پھیک خبردار اسے بہار نہ پھیک بلکہ کسی دیوار کے سراخ میں رکھ دے یا آگ جلا کر بپنے بالوں کو جلا پر نہ گھر کے اندر گڑا کھوڑ کے دفنا دے تُو نے اس طبی کا کلمہ بڑا اس غیرت والے دیل کو تُو نے اپنایا اللہ اکبر جو ٹوٹے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے اللہ برداشت نہیں کرتا ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے بال جب خدا کسی بد نگاہ کی نگاہ برداشت نہیں کرتا تو تیرے میرے بچی کے چیرے پر اللہ بغیرتوں کی نگاہیں کیسے برداشت کرے گا میرے بھائیوں مرد کو کفن دیا جاتا ہے تیل چادروں میں ایک سینہ بند دو ایک سینہ بند دو چادریں جب باری میری بیٹی کی میری دھی کی آئے گی تو پانچ چادروں میں کفن دیا جاتا ہے ایک سینہ بند ایک ہدار بند دو چادریں پانچویں چیز دپٹا سر پہ اڑایا جاتا ہے جب پانچویں دپٹا سر پہ اڑایا جاتا ہے یا اللہ قبر کے اندھیرے میں جا سولر نہیں یو بی ایس کوئی نہیں جا جنیٹر نہیں ٹارج کوئی نہیں چارجنگ بیٹری کوئی نہیں جا بجلی کا التضام کوئی نہیں اللہ ہم تو اندھیرے میں ہے اب کس چیز کا پردہ کس چیز کا دپٹہ ہر شوالے کی طرف سے لانوا عبدالحلال جب تک تمہارے میں رہی ننگے سر رہی تمہاری غیرت برداشت کرتی رہی لیکن آج قبر کے کوٹڑے میں اس کی میری پہلی ملقات ہے میں نے چاہتا ہوا کی بیٹی میں نے چاہتا آشا کی بیٹی میں نے چاہتا خدیجہ کی روحانی بیٹی میں نے چاہتا فاطمہ زینم ام قلصم رقیہ کی روحانی بین قبر میں آئے اور اس کا ننگا سر ہو ایمانداری سے بتاؤ کھٹا بار کی دوالو جو اللہ تیری میری دھی کا قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بزاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا خدا کے واسطے خدا کے واسطے میاں بیوی جاؤ 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 گھر کے اندر بیٹھ کر مشورہ کرو بیوی کے آگے ہاتھ جوڑو کہ جو مانگے گی دوں گا لیکن خود بھی جہنم سے بچ اپنی نسل کو بھی جہنم سے بچا اور مجھے بھی جہنم سے بچا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے پھولوں والی چاہ دربستر پردے کی گھر سے بار قدم نکال لیا یا تو طلاق 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 وکیلوں کے چمبر میں جا کے دیکھو طلاق کس وجہ سے ہو رہی ہے بھائی کی شادی پہ کپڑے بنا کے نہیں دیئے پردے کپڑے نے لانے پر جھگڑا ہو گیا کلین بچھانے پر جھگڑا ہو گیا سیلک کرنے پر جھگڑا ہو گیا اللہ اکبر